بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ڈاکٹر محمد قریم اللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لمپی سکن ڈیزیز کی ویکسینیشن کے متعلق جو ہے اے ٹو زی مکمل تفصیل کہ ایک ویکسینیشن کونسی ویکسینیشن اچھی ہے جس کے ریزرٹ اچھے ہیں آپ نے ویکسین کو کیسے تیار کرنا ہے ویکسین کو کیسے ٹرانسپورٹ کرنا ہے اور کن جانوروں کو ویکسین لگ سکتی ہے کس عمر میں جانور کو آپ ویکسینیشن کر سکتے ہیں تو یہ ساری تفصیل آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہوں گی سب سے پہلے ہم بات کریں ویکسینیشن کی تو ڈیفرنٹ برینڈز اس وقت مارکیٹ میں ایویلبل ہیں ایمپورٹڈ ویکسینیشن ہے اب یہ ویکسین پاکستان میں تیار نہیں کی جاری تو اس میں ایلمپی ویکس کے نام سے ایم ایس ڈی کی ایک ویکسینیشن آ رہی ہے یہ ویکسین کافی اچھی ہے اور میں اس کو رگمنٹ کروں گا اور آپ سب کو بھی اس کو پریفر کرنا چاہیے اب یہ ویکسین جو ہے یہ یا تو دبائی سے آ رہی ہے یا ساؤت افریقہ سے آ رہی ہے تو جو اس میں تھوڑا دونوں میں پرائس کا بھی ڈیفرنس ہے تو اس وقت جو آج کی ڈیٹ میں اس کی پرائس ہے وہ آلموسٹ جو ہے ایک ہی پرائس ہمیں دبائی والی جو ہے وہ ہمیں مل رہی آلموسٹ سیون تھاوڑڈ میں اس میں پلس مائنس ٹو تھری ہنڈرڈ فائف ہنڈرڈ تک ہو سکتا ہے اور جو ساؤت افریقہ سے آ رہی ہے ویکسین وہ آراؤنڈ فور تھاوڑڈ فورٹی فائف ہنڈرڈ تک ہے تو یہ لمپی ویکس کے نام سے آ رہی ہے تو یہ ویکسین اس کو آپ پریفر کریں اس کے کافی اچھے ریزرڈز ہیں آپ نے ویکسین کو تیار کیسے کرنا اب یہ ویکسین اس کو آپ اوپن کریں گے تو اس میں آپ کے پاس دو وائلز آئیں گی ایک وائل کے اندر پاورڈر ہوگا جبکہ دوسری وائل کے اندر جو ہے لیکویڈ ہوگا تو آپ نے جس وقت یہ ویکسین انیمل کو لگانی ہے تو اس سے پہلے ہی آپ اس کو وہیں اندھا سپوٹ اس کو آپ تیار کریں جو لیکویڈ ہے اس لیکویڈ کو آپ ہاف لیکویڈ لے کے اس پاورڈر کے اندر ایڈ کریں اس کو مکس کریں اور اس کے بعد جو ہے اس میں باقی لیکویڈ بھی ایڈ کر دیں اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح شیک کریں تو آپ کی ویکسین تیار ہے اب یہ ویکسین آپ جو ہے اپنے جانوروں کو زیر جلد لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سبگٹ انجیکشن ویکسین کا لگتا ہے اور انیملز کی بات کریں تو یہ ہر ایج کی انیمل کو آپ لگا سکتے ہیں اور ایون جو پریگنٹ اینیمل ہیں وہ جانور جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان جانوروں کو بھی آپ یہ ویکسین لگا سکتے ہیں وہ جانور وہ بچڑے بچے جن کی جو ماں ہے وہ یا تو اس بیماری سے متاثر ہو کے صحتیاب ہو چکی ہے یا وہ جو ہے اس کی ویکسینیشن آپ نے کی ہوئی ہے تو ان بچوں کی ویکسینیشن جو ہے وہ آپ تین سے چھے مہینے کے درمیان کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو ہے ان کے اندر ایمیونٹی ہوتی ہے کیونکہ ان کی ماں جو ہے ویکسینیٹیڈ ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ شیپ اور گوڑ کی پاکس ویکسینز بھی جو ہے یوز کی جا رہی ہیں تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے ریگمینڈیشنز ہیں تو ظاہر ان کے کچھ ریزرٹس ہیں تو وہ بھی کسی بنیاد پہ آپ کو کھا جا رہا ہے ظاہر ان کی پرائس میں بڑا ڈیفرنس ہوگا اور کچھ نہ کچھ ان کے جو ریزرٹس مل رہے ہیں اس لیے گورنمنٹ جو ہے لاسٹراب ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس ویز کو پریکٹس کروا رہا ہے تو جو بھی افیلیبل ویکسین ہو پریفر آپ لب بھی ویکس کو کریں اس کے علاوہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ پھر باقی آپشنز کی طرف جائیں اس میں ایک اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ویکسینیشن ہمیشہ ایک صحت مند جانور کی کی جاتی ہے اگر آپ ایک جانور بیمار ہے آل ریڈی آنیمل سٹریس میں ہے تو ویکسین کے اتنے اچھے ریزرٹس نہیں آئیں گے ایک بہت سے ایشوز جو ہے فراؤڈز بھی اس وقت جو ہے فیلڈ میں چل رہے ہیں حفاظتی ٹیکے اور دیگر ٹیکہ جات کے ڈیفرنس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے بہت سے لوگ جو ہے اس میں مرٹی وائٹمینز کے انجیکشن لگ رہے ہیں اگر میکٹین لگ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں یہ ویکسین کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتے یہ ایک وائرل بیماری ہے اور اس کا ایک بہترین علاج جو ہے وہ احتیاط ہے کہ آپ اپنے جانور کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں ویکسینیشن کروائیں تو میں فارمر سے مخاطب ہوں اور انہوں میں کہتا ہوں کہ آپ اس فرق کو واضح سمجھیں کہ ایک ویکسین یا حفاظتی ٹیکہ کیا ہوتا ہے اور جو باقی ٹریٹمنٹ ہے اس میں بڑا ڈیفرنس ہے کیونکہ بہت سے کیسز ہمیں سننے کو ملے ہیں کہ لوگ آئیور میکٹین کا انجیکشن لگا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھیں سستہ ہے اب اس جانور کو بیماری نہیں ہوگی دیکھیں اس کے فائدہ ہے اس میں جو بھی فیکٹرز ہیں جو بیماری کو کاز کر رہے ہیں جو بھی وجوہات ہیں ان میں کمی ہوگی آپ کے اینیمل کا جو ہے وہ پوسٹیو بنے کے چانسز کم ہوتے جائیں گے لیکن یہ ویکسین کی ریپلیسمنٹ ہرگیز نہیں ہے اس کے علاوہ اب فیلڈ کے اندر پریکٹس میں جو ہے ویکسینز ڈیفرنٹ ڈیزیزز کی ویکسینیشن چل رہی ہوتی ہے تو اس میں فار ایزمپل یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم دیگر بیماریوں کی ویکسین اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو اس پہ جو ریسرٹ بیس ڈیٹا ہے وہ بڑا لیمیٹیڈ ہے ایک ریسرٹ آرٹیکل میں نے دیکھا ہے اسرائیل میں ریسرٹ ہوئی ہے تو اس میں ایف ایم ڈی اور جو ہے لیمپل سکین ڈیزیز کی ویکسینیشن ایٹ ای ٹائم کی گئی ہے تو اس کے ریزرٹس اچھے تھے ان کا ایک ویکسین کا دوسری ویکسین پر کوئی برا ایمپیکٹ نہیں تھا تو یہ کی جا سکتی ہے لیکن اس میں اتیات یہ کریں کہ آپ اس میں سرنجز اور نیڈرز ڈیفرنٹ لیوز کریں ان کو آپس میں مکس نہ کریں لیکن ایک ہی ٹائم میں جو ہے آپ ڈیفرنٹ سائٹ سپس کو انجیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں بوسٹر کی تو اس ویکسین میں جو ہے ریکمینڈڈ ہے کہ ایک ہی انجیکشن اس کا سفیشنٹ ہے ایک سال کے لیے اس میں بھی ابھی پراپر کوئی ریسرٹ بیس ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس کو ہم سپیسیوک بتا سکیں تو ایک جو ریکمینڈیشن ہے کہ ایک سال تک آپ کا جو فرسٹ انجیکشن آپ دے رہے ہیں ویکسین کا وہ انف ہے لیکن پریکٹس میں کچھ لوگ کمیشل ڈیری فارمز میں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ایک ایس دن کے بعد اس کا بوسٹر بھی لگا رہے ہیں دوسرا انجیکشن بھی جو ہے لگا رہے ہیں تو ڈیٹس سال فروم مائے سائٹ امید کرتا ہوں کہ لمپسکین ڈیزیز کی ویکسینیشن کے ریلیٹڈ جو آپ کے کنسپٹ کلیر ہو چکے ہوں گے ان ویڈیوز میں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ویٹنری کمیونٹی ویٹنری سٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ایک عام فارمر جو ہے وہ بھی ہماری باتوں کو سمجھ سکے تو اس لمپسکین ڈیزیز کے ریلیٹڈ میری ہدایات ریکمیڈیشن ہی ہیں کہ دیکھیں یہ ایک نئی بیماری ہے تو اس میں جب بھی آپ علاج کروا رہے ہیں اپنے جانوروں کا تو آپ ایک مستند ڈی وی ایم ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جو ہے تاکہ وہ اس بیماری کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکے بہت شکریہ خوش رہے سلامت رہیں اللہ حافظ